اسلام علیکم میں ہوں عثم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بیٹک لوری آج میں آپ کو یہ جو ہونڈا افریکا ٹوین ہے اس کا ایک ریویو دوں گا اور یہ ہونڈا کی سب سے جو فلیکشپ موٹسیکل ہے سمجھ لیں یہ وہ ہے ایڈونچر بائٹس میں یہ جو ہے چلا کے ریویو دوں گا ہونڈا افریکا ٹوین ایڈونچر سپورٹس افریکا ٹوین دو موڈلز میں آتی ہے ایک افریکا ٹوین نارمل اور دوسری افریکا ٹوین ایڈونچر سپورٹس ایڈونچر سپورٹس کا جو ٹینک ہے وہ بگر ہوتا ہے آپ کو وہ لانگ رینج دیتا ہے اور بگر ٹینک ہونے کی وجہ سے اس کا وزن بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اور اس کا وزن ہے 243 کیجی انہوں نے اس کی جو بیٹری ہے وہ امپروف کی ہے لیٹیم بیٹری ہے جس کی وجہ سے ٹو پوائنٹ تھو کیجی اس کا وزن کم ہو گیا لیکن پھر بھی اس کا اوورال جو وزن ہے 243 کیجی اور یہ دونوں موڈلز جو ہیں وہ مینول گیر باکس میں بھی آتے ہیں اور ڈی سی ٹی میں بھی ڈی سی ٹی کا مطلب ہے ڈوال کلچ ٹرانسمیشن بس آپ ایسی سمجھنے جیسے آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے اس موڈر سیکل کے اندر جو ڈی سی ٹی والی ہے اس کے اندر نہ کلچ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے اندر گیر لیور ہوتا ہے بس آپ نے ریس دینی ہے اور موڈر سیکل جو ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گی اب یہ جو ایڈونجر سپورٹس ہے اس کے اندر فولی امپروف سسپنشن ہے فولی ایڈجسٹیبل 45 ایم ایم شوہ فرنٹ فوکس ہیں یہ جو ہے یہ زیادہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ مور بیلنسڈ ہے اوریجنل بائک کے نسبت ایمپروف فوکس ہونے کی وجہ سے یہ مور فن ٹو رائد ہے اس کمپیرڈ ٹو دا پریڈیس موڈل پرانے موڈل کے نسبت اس کی جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ ٹوینٹی ایم ایم جو ہے وہ زیادہ کر دی گیا اور اب اس کی جو گراؤنڈ کلیرنس ہے وہ ہے ٹو سیونٹی ایم ایم اس کی جو ٹوین بییکس ہیں وہ تھری ہنڈرڈ اینڈ ایم ایم کی ہیں جو کہ ایک گوڈ فیل آپ کو دیتی ہیں سولیڈ پرفارمنس کے لیے اس کا جو فرنٹ ٹائر ہے وہ نیرو ہے اور جو کہ بیک ٹائر ہے وہ مصبتا تھوڑا سا موٹا ہے اور اس کی صرف ایک ایم ایس سیٹنگ ہے ساری کنڈیشنز کے لیے جو کہ بہت اچھا پرفارم کرتی ہے چاہے آپ آف روڈ جائیں یا آن روڈ ہو مطلب کہ آپ تارمیک بھی چلا رہے ہیں تو اس کی کافی اچھی پرفارمنس ہے اس کا جو پیچھے والا ریئر ویل ہے اس کی ای بی ایس آپ آف کر سکتے ہیں صرف ایک بٹن جو ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور وہ آف ہو جاتا ہے وائل رائیڈنگ آف روڈ ہونڈا والے جو ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جو اس کی پاور ہے وہ نائنٹی فور بریک ہارس پاور ہے جو کہ اوریجنل موڈل جتنی ہی ہے اس کو میں نے سولو رائیڈ کیا ہے اور اس کی پاور اور پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی جو ہے وہ مجھے فیل ہوئی ہے اس کی پاور کا تو بی ایم ڈیو کی ٹوائل اف ہنڈر کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں اور نہ ہی کی ٹی ایم اور ٹرائم کے ساتھ لیکن پھر بھی آپ اگر اس کا مقابلہ ان کے جو لور سبلنگز ہیں جیسے کہ ٹرائم ٹائگر ایٹ ہنڈر یا بی ایم ڈیو ایف ایٹ فیفٹی جی ایس اس کے ساتھ آپ اس کو پھر بھی کمپیلزن کر سکتے ہیں لیکن ہائٹ وائز اس کی ہائٹ جو ہے وہ ٹوائل ہنڈر ڈی ایس کے تقریباً برابر ہے اگر آپ پیلین پرسینجر بٹھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ بیگز بغیرہ لٹکا لیتے ہیں اور کافی زیادہ اس کے اوپر وزن رکھتے ہیں تو پھر جب آپ نے اوور ٹائگی کرنی ہے تو پھر آپ کو کافی زیادہ گئر چینجز کرنے پڑیں گے کیونکہ اس کا جو انجن ہے وہ بہت زیادہ پاور فل نہیں ہے کیونکہ یہ ہانڈا کا فلیگشپ ایڈونچر بائک ہے تو اس وجہ سے اس کی جو بیلڈ کوالیٹی ہے اور کلر سکینج جو ہے وہ انہوں نے ٹاپ آف دا رینج رکھی ہوئی ہے اور بینگ آ ہانڈا اس سے آپ جو بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو بھی ریلائیبیلیٹی آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یہ بلکل ویسی ہے جو ریلائیبیلیٹی ایشیوز ہیں وہ آپ کا بلکل بھی نہیں آنے والے اس کی فیول کنزمچن جو ہے وہ 50 مائلز پر گیلن ہے موٹر وے کے اوپر اور جو افریقہ ٹوین کی سپیڈ ہے وہ ریزنیبل ہے بہت زیادہ اور لیک آف بریک ہارس پاور کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹائرز ہیں وہ اتنی جلدی جو ہے وہ ڈسٹرائی نہیں کرے گی آپ کی مطلب کہ جب آپ بہت زیادہ تیزی سے موٹسیکل چلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہاش بریکنگ کرتے ہیں تو آپ کے ٹائرز جو ہیں افکورس ڈسٹرائی ہوتے ہیں لیکن کیونکہ اس کا وزن جو ہے وہ کافی زیادہ ہے مطلب کہ 243 کیجی تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ لانگ موٹر وے جنریز کرتے ہیں تو پھر آپ کے ٹائرز جو ہیں وہ جلدی جو ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے مطلب کہ ڈسٹرائی ہو جائیں گے جو 2020 میں موڈل آیا تھا وہ 1100 سی سی ہے تو یہ ہے 2019 کا موڈل تو یہ ہے 1000 سی سی مطلب کہ اگزیکٹلی اگر آپ کہیں تو 998 سی سی پیرلل ٹوین ٹو سیونٹی ڈگری کرینک موٹر اور اس کرینک موٹر کی وجہ سے جو ہونڈا ای جینئرز ہیں ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ آپشنز مل گئی تھی بہت زیادہ رائیڈر ایڈز جو ہیں اس کو ایڈ کرنے کی موٹر سیکل کے اندر جو پریویس موڈل تھا اس میں 3 سٹیجز ٹریکشن کنٹرول تھا لیکن اب جو ہے اس میں 7 سٹیجز ٹریکشن کنٹرول جو ہے وہ انہوں نے ایڈ کر دی ہے اور زیادہ آپشنز دالنے کی وجہ سے اب آپ جو ہے وہ انجن بریکنگ اور پاور لیول جو ہے وہ ایزیلی کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ساری آپشنز جو ہیں وہ 3 ڈیفرنٹ جو رائیڈنگ موڈز ہیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں جیسے کہ ٹور اربن اور گریول اس کے علاوہ اس کے اندر کوک شفٹر اور آٹو بلپر بھی ہے موسیقی موسیقی